مرنال کی بیٹھا کے تازانک میں ایک بار پھر آپ کا سواگت ہے آج ایک بڑا سا یوروپین ڈیلیگیشن جس میں قریب 27 سانسد شامل ہیں دنیا کے کئی یوروپین دیشوں سے جس میں بریٹن، فرانس، پولنڈ، چکوسلوکیا، ہنگری آدھی سب شامل ہیں تو یہ ایک بہت بڑا ڈیلیگیشن بھارت میں اکٹھا ہوا ہے جس کو کہ آج کاشمیر گھاٹی کا جائزہ لینے کے لیے روانہ کیا جائے گا اپنے آپ میں سننے میں یہ بات اتصال پرد لگ سکتی ہے کہ اتنے ساری لوگ جائیں گے دیکھیں گے اپنے آنکھوں سے آ کے ہم لوگوں کو بتائیں گے لیکن غور سے دیکھیں تو اس میں دو تین پینچ ہیں پہلی چیز تو یہ کہ ہم چھت پر کھڑے ہو کے جلا جلا کے کہتے رہے ہیں کہ کشمیر گھاٹی کا مسئلہ ہمارا آنترک مسئلہ ہے تو پھر اس کو انٹرنیشنلائز کیوں کیا جا رہا ہے کیا ہمارے اپنے میڈیا والے لوگ ہمارے اپنے ویبخش کے نیتہ پریاد تو نہیں تھے کیا یہ بہتر نہیں ہوتا کہ ان کو وہاں جانے دیا جاتا بلکہ پچھلے ہی مہینے ویبخش کے کئی بڑے نیتاؤں نے ایک جھٹ ہو کر کے سرکار سے اپیل کی تھی کہ ان کو کشمیر گھاٹی جانے دیا جائے تاکہ وہ وہاں لوگوں سے مل کر کے ان کی حالات کا جائزہ لے سکیں اور آ کر کے شیش دیش کو بتائیں کیونکہ وہاں پر نہ تو انٹرنیٹ تھا اور نہ اس وقت موبائل کام کر رہے تھے نہ لینڈ لائنہ کام کر رہی تھی میڈیا کو تو پہلے سے ہی باہر رکھا گیا تھا تو کسی کو ویبستیت خبر نہیں مل پا رہی تھی اور آپ کو معلوم ہے جب خبریں نہیں ملتی ہیں ویبستیت طریقے سے تو افواہوں کا بازار گرم ہو جاتا ہے تو کیا فیک ہے اور کیا سچ ہے یہ جاننے کے لئے بہتر ہوتا کہ ہمارے اپنے دیش کی لوگ جاتے ہیں دوسری بات جو جانکار لوگ پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ ان ستائیس سدسیوں میں سے یورپ کے بائیس سدسی ایسے ہیں جو تیشدہ طور سے نئے ناتسی بات کا سمرتن کر چکے ہیں وہ اپنے دیش میں اشویت باہریہ لوگوں کے آنے کے خلاف ہیں اور وہ بریکسٹ سے انگلنڈ کے الگ ہونے کا سمرتن یعنی یورپ کی مہا سنگھ سے بریکسٹ کے دوارہ انگلنڈ کے الگ ہونے کا سمرتن کرتے ہیں یعنی الگاوبادی ہیں ان دیشوں نے پارٹی کے سانسودوں نے اپنے دیش میں بار بار جنتہ کے بیچ میں کہا ہے کہ ان کا دیش ستھانی لوگوں کے لیے ہے بہریہ لوگوں کے لیے کوئی جگہ نہیں ہے اب اس طرح کے بیچار والے دھر دکشن پنتھی لوگ اگر وہاں جائیں گے تو وہ کس طرح کی ریپورٹنگ کریں گے اور کس طرح کی باتیں سنیں گے کس طرح کی لوگوں سے ملیں گے کیا پرتکریائیں ہوں گے یہ دیکھنے والی بات ہوگی لیکن کل ملا کے ایمانداری کا تقاضی یہ بنتا ہے کہ ہمارے سو دیش کے لوگوں کو ہمارے اپنے لوگوں کو وہاں جا کر گھاٹی کی لوگوں سے ملنے کا موقع دیا جائے یہ گھیرے بندی جو ہمارے لیے پوری دنیا میں شرم کا وشہ بنی ہوئی ہے جس پر دنیا بھر کے سارے بڑے اخبار نندہ کی دھارہ بہا رہے ہیں جس نے پاکستان کے ہاتھ میں بھارت کو پیٹنے کا ایک نیا ہتھیار دے دیا ہے یہ اب بند ہونا چاہیے گھیرے بندی سماپت ہو ناغلیکوں کی آواز آہی سوطنت رہو مہا پر مددان ہو وہ اپنی سرکار چنے جائے جسے بھی چنے اور اب تو اس کے دو ٹکڑے کر دیئے گئے ہیں دونوں ہی جگہ چناؤں ہوں ہم تو یہی چاہیں گے اگلی خبر آتی ہے جسے ڈاوز ڈیزرٹ کہا جاتا ہے جس کا کشیتر ہے سعودی عرب دیش کے پردھان منتری آج سعودی عرب کے دورے پر روانہ ہو گئے ہیں وہاں پر ایک بہت بڑا آرتک سمیلن ہونے جا رہا ہے ریگستان میں جس کی اگوائی اور جس کی مہمان نوازی سعودی عرب کے شاہ کریں گے ظاہر ہے وہ دنیا کے سب سے بڑے گرہن کبیرو میں سے ہیں اور سعودی عرب کی آرتک سہائیتہ سعودی عرب کا تیل ہم کو بھی کافی لہتا رہا ہے تو وہاں پر کیا باتچیت ہوتی ہے کس طرح کی باتچیت ہوتی ہے یہ دیکھنے کی بات ہے لیکن وہاں بھی بھاگیداروں کے بارے میں کچھ سوال اٹھائے جا رہے ہیں جیسے امریکہ کے راشترپتی کے داماد جیرٹ کشنر وہاں ہیں اور اسی طرح سے برازیل کے راشترپتی بولسانیرو وہاں پر ہیں دونوں کے لئے کی میڈیا میں کافی چمکویاں ہوتی رہی ہیں اور بولسانیرو ابھی برازیل کے جنگلوں میں لگی آگ کے لئے کافی لوگوں دوارہ دو شی ٹھہرائے گئے ہیں اور کہا گیا ہے کہ اپنی پری لوبیز کو بلڈرز کی لوبی کو فائدہ پہنچانے کے لئے انہوں نے ان نایاب رین فارس میں آگ لگوائی خیر ہماری نظر بنی رہے گی کہ اس گوشتھی میں کیا باتیں ہوتی ہیں کس طرح کی رشتے بنتے ہیں اور بگڑتے ہیں اور کیا بھارت پاک رشتوں پر بھی کوئی چرچہ ہوتی ہے یا نہیں تیسری خبر مہاراشرے سے مہاراشرے ایک رنگین دیش دل راجی ہے وہاں کے لوگوں کے تیور وہاں کے لوگوں کے کلیور وہاں کے لوگوں کا سوچ سب اپنی دھرے کا ہے بمبائی انگریزوں کی بسائی سب سے پہلی ایک ایسی مہانگری تھی جس میں بھارت کے ہر پرانت کے لوگ آ کر کے بسے اور ان کی کلاؤں کا ان کے پیسے کا ان کی وچاروں کا اور ان کی محنت کا سنگم مہا آج بھی دیکھا جا سکتا ہے بہرحال مہاراشرے کے جو چناوی نتیجے آئے ان کو لے کر یہ مانا جا رہا تھا کہ بہت بڑی وجہ دیویندر فردنویس کی سرکار کو حاصل ہوگی اور وہ دوبارہ ستہ میں آئیں گے جیت تو ملی اور وہ ستہ میں بھی شاید آ جائیں گے دوبارہ مکھے منتری بن کے لیکن جیت کا مارجن اس پار چھوٹا ہے اور ان کی جو دلی ساتھن پارٹی ہے یعنی شیف سینا اس کی جیت میں اجافہ ہوا ہے تو بھاجبہ کو کم مد پرتیشت ملا ہے شیف سینا کم مد پرتیشت بڑھا ہے اور اس کے ساتھ ہی اس کا حسلہ بھی بڑھ گیا ہے مزے کی بات یہ ہے کہ بھاجبہ پکار پکار کے ونشوات کا ویروت کرتی رہی ہے اور کانگریس کو ونشوات کی ڈنڈے سے نہیں ہے کنٹو شیف سینا ایک ونشوات آدھارت پارٹی ہے جس میں کبھی اس بات پر دو رائے اٹھائی ہی نہیں گئیں کہ تھاکرے پریوار کے ادھریت کوئی اور بیکٹیوز کا پرتیلی دھتو کرے گا مزے کی بات یہ بھی ہے کہ ابھی تک تھاکرے پریوار شیف سینا اور شیف سینا کی مارفت ممبئی پر راج تو کرتا رہا ہے لیکن اس کے کسی صدر سے چنانے چنانے نہیں لڑا تھا اس بار شیف سینا پرمک بالک صاحب تھاکرے کے بھوتے آدھتی تھاکرے نے چنانے لڑا اور وہ جیتے ہیں اور اب ان کے پتا ادھا سامنے آگے ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ مکھی منتری کا پت ان کے بیٹے کو ملنا چاہیے 50-50 کی ساجداری ہونی چاہیے ادھر بھاجپا اڑی ہوئی ہے کہ دیویندر فرنویس اپنا اتم کاری دے چکے ہیں اور رمانت کر چکے ہیں کہ وہ ایک سکشم مکھی منتری ہیں اس لئے بھاجپا کا ہی مکھی منتری ہونا چاہیے جانکار لوگ بتاتے ہیں کہ شاید مسئلہ تیہ ہو جائے گا اور آخر کار کمان کی کنوبھوی فرنویس جی کو پھر سے تھوا دی جائے گی لیکن چٹخاری لینے والے کئی ہیں اور ایک چٹکولہ اور ان کی پیشوائی جو تھی وہ ترہ ترہ کی کھوٹنیتی پیجگیوں سے بھری بھی تھی لیکن شیوہ جی کا اپنا ایک والے تھا اور شیف سینہ نے تو اپنے بھی شیوہ جی کی سانچے میں ڈھالا ہوا ہے تو دیکھتے ہیں اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا جلدی ہی بیٹھ جائے گا ایسا لگتا ہے انت میں ہم آتے ہیں دیوالی پر امید ہے آپ سب کی دیوالی خوب اچھی بیٹی ہوگی اس بار ایک اچھی چیز دیکھنے میں یہ آئی کہ پٹاخوں کا پردوشن کم ہوا پٹاخوں کی بکوالی کم ہوئی کیونکہ سرکار نے پردوشن پھیلانے والے پٹاخوں پر پرتیبند لگا دیا جو بارود سے پٹاخی کیا دھوان پھیلاتے تھے اور اس کی جگہ گرین پٹاخوں نے لے دی بہرحال بچوں کو اور دکانداروں کو اس سے نراشہ ہے بچوں کو دھوم دھڑا کا پسند ہے اور ترے درے کے پٹاخے پسند ہیں لیکن دکانداروں کا دکھ زیادہ بڑا ہے ان کا کہنا ہے کہ انہوں نے بہت سارے پٹاخے ملا کے گودام گھر میں لاک رکھے تھے اچانک ان سے کہا گیا کہ اب ان کو نہیں بیچ سکتے ہو بکی تو صرف انار اور پھول جھڑیا دکانداروں کی شکایت یہ ہے کہ ان اناروں اور پھول جھڑیوں میں جو تثہ تکتیت روپ سے گرین ہیں زیادہ دھوہ پیدا ہوتا اس لئے پردوشن گھٹنے والا نہیں ہیں وہ بچے نراش ہیں کہ وہ دھون زڑکے سے ونشت رہ گئے کئی لوگوں نے یہ بھی کہا کہ رات دس بجے تک پرتیبندیت پٹا کے دس بجے کے بعد بھی کافی پھولے گئے دلی میں پردوشن کا ستر بڑھ گیا ہے لیکن یہ سب جان آپ جانتے ہیں کہ پردوشن کا ستر پچھلے سال کی تلنا میں لگ بگ ایک دہائی ہو گیا ہے اس میں ایک روچک اور اچھی بات یہ ہے کہ سکولوں نے اس مہم میں بہت ساتھ دیا انہوں نے بچوں کو پرشکشت کیا کہ کس طرح سے پردوشن بڑھا کی وہ اپنا اور سماج کا نقصان کر رہے ہیں اس لئے کئی معاملوں میں سننے میں آیا کہ ماتا پتا جب بچوں کو لگ بزار پہنچے تو بچوں نے پٹاخ خرید سے یہ کہہ انکار کیا کہ ان کو سکول میں سکھایا گیا ہے کہ پٹاخ سے پردوشن ہوتا ہے اور وہ اپنی نگری کو پردوشن نہیں بنانا چاہتے ہیں یہ اچھا سنکیت ہے دوسری خبر ہے جو کی اتنی اچھی نہیں ہے یہ اترہ خند سے ہے بتایا گیا ہے کہ اترہ خند میں جنگلات کے جو نیم قانون انگریز وں کی الگ الگ نام دھاری حصوں میں بانٹ کر کے ون سم پدہ کے کافی بڑے حصے گو بیلڈروں کو بیش دیا جائے گا جو اکولہ رہے ہیں کہ وہاں پہاڑی علاقی میں جا کر بیلڈنگ بنائیں وہاں کا پریابرن سنتولن بہت نازک ہے آپ جانتے ہیں دیش کی ساری اتر بھارت کی بڑی ندیوں کا اُدھ گم ستھل وہیں پر ہے اور اس کے علاوہ ون کٹنے سے ورشا پر بھی پر پڑتا ہے ستھانی لوگ ابھی اس سے پریشان ہیں حالانکہ کسی کو پکا معلوم نہیں ہے کہ انتیم طور سے ونوں کی بری برہ برہ شہ ہوگی کس طرح سے وہ بکیں گے یا بچائے جائیں گے لیکن چونکہ عام جنتہ کی اس میں بھاگی داری نہیں ہے اس لئے وہاں افواہوں کا بازار گرب ہے جل جنگل زمین اور لکڑی کو لے دیش کا سب سے بڑا اور سب سے پہلا پریعور بچاؤ آندولن چپ کو اترہ پھنٹ سے ہی شروع ہوا تھا وہاں کی جنتہ کافی جاگروخ ہے اس معاملے میں ضرورت یہ ہے کہ سرکار سدیتہ سے ان کی بات سنے ان کی ترک سمجھے اور پھر کوئی فیصل لے تو آج کا بلٹن یہ ہی سما کرتے ہیں اگلے سبتہ پھر آپ سے اسی طرح ملاقعات